موسیقی 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 کے لئے وہ کیا جا رہا ہے باقی اور ہندو یا اور دھرم نہیں ہے کہ اس پردیش میں بس ساری ساری کی ساری دویدہ جو ہے آپ کے اوپر بھی تو ہیں آپ کہہ رہے ہیں سماج وادی پارٹی علپ سنکھے کو کا ساتھ دے رہے لیکن آپ بھی تو علپ سنکھے کو کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں پھر کوئی ساتھ کوئی اور ساتھ کیوں نہ دے علپ سنکھے کو کا نہیں تو وہ آنا نہیں چاہتے ہمارے ساتھ میں ہم کیوں نہیں ساتھ دینا چاہتے ہمارے ساتھ آئے بلکے چلے قدم سے قدم بڑھا بڑھا کر ہم چلیں گے ساتھ ان کو لے کر آنے نہیں چاہتے ہمارے ساتھ میں آپ سے سوال ہے کام بولتا ہے چلا چلا کر آپ لوگوں کا پرچار کیا جارہا ہے شوشل میڈیا پر اگر میں دیکھتا ہوں اگر میں یوٹیوب پر کوئی ویڈیو دیکھنے جاتا ہوں تو اس سے پہلے ایک چھوٹا سا ویڈیو سمجھا دی پائٹک آتا ہے کام بول رہا ہے اور ہر ویڈیو میں صرف یہ دکھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ آپ لوگوں نے ایک ایکسپرس نے بنا دیا ہے آپ نے بہت سارا کام اتر پردیش کے لئے کر دیا ہے کرائیم کا گراف کس تیجی سے بڑھ رہا ہے میں اگر آج کے آنکھڑوں کی بات کروں تو آج ہی اتنے تمام معاملے سامنے آئے ہیں جو واقعی میں سرکار کی کارشلی پر سوال اٹھاتے ہیں پرشاشنک کارشلی پر سوال اٹھاتے ہیں ڈائل ہنڈر پر سوال اٹھاتے ہیں گارف جی دیکھیں آپ نے کہا کہ کارشلی پر سوال اٹھاتے ہیں کارشلی کے بارے میں کیا ہے آپ نے کچھ کہا کہ آپ کے کرائیم کی بات کروں کل کے کرائیم کی بات کروں جروری ہے کہ اردیش کے اندر کہیں بھی کسی اسطحان پر چھوڑے چھوڑا کرائیم بھی ہوتا ہے تو قانون اور سرکار اس کرائیم کے اوپر کیا اپنی ایکٹیوٹیز کرتے ہیں کس طرح سے اس کو لیتے ہیں کس طرح اس پر کاروائی کرتے ہیں جو کی سرکار کی نیت تو سپسٹ کرتا ہے یوپی ہنڈیٹ ایک ایسی سیوہ ہے جو چھوڑے سے چھوڑے کائیم پر بھی نظر رکھتے ہوئے ترنت اس میں کاروائی کر کر ساہتہ پوچھانے کا کام کرتی ہے اور وہ کر رہی ہے یوپی ہنڈیٹ کی کہانی میں آپ کو بتاتا ہوں گارف جی ابھی پرسوں کی بات ہے ایک ویقتی تھے پیڑت تھے وہ ہمارے سٹوڈیو میں پہنچے ان کا کہنا تھا کہ وہ جب دلی سے چلے تھے وہ سہرانپور کے لیے وہ میرٹ پہنچتے ہیں میرٹ بائی پاس پر ان کے ساتھ لوٹ کی گھٹنا کو انجام دیا جاتا ہے دن میں قریب ایک وجہ لوٹ کی گھٹنا ان کے ساتھ ہوتی ہے ان کی گاری لوٹ لی جاتی ہے تمانچے کے بل پر ان سے پیسے لوٹ لے جاتے ہیں ان کا موبائل لوٹ لیا جاتا ہے جب وہ ڈائل ہنڈر کو فون ملاتے ہیں بار بار لوگوں سے مدد لے کر بار بار ڈائل ہنڈر کو فون ملائے جاتا ہے لیکن ڈائل ہنڈر کا کوئی بھی فون نہیں ملتا اس کے بعد دیکھیں آپ کتنی بڑی حرانی کی بات ہے جب وہ پولیس کے پاس پہنچتے ہیں تو پولیس ان کی ریپورٹ کو جو لوٹ ان کے ساتھ ہوئی تھی اس ریپورٹ کو چوری کی گھٹنا بتا دیتی ہے اس چوری کے نام پر ان سے افائیہ لکھا لیتی ہے اس طریقے سے کام کر رہے ہیں ڈائل ہنڈر آپ کی نہیں دیکھیں آپ نے ایک گھٹنا کو لے کر پوری ڈائل ہنڈر پر اونیے نہیں اٹھا سکتا میں کسی ایک گھٹنا کو لے کر میں نے کسی ایک گھٹنا کے اوپر یوپی ہنڈر کو بہت اچھا نہیں بتا دیا یوپی ہنڈر ایک اچھی سرویس ہے اور پردیس کے اندر سیکڑوں سیکڑوں ہجاروں ایسے ماملے ہیں جو یوپی ہنڈر موکے پر پہنچی ہے ساہتہ دی ہے کام کیا ہے مدد دی ہے آپ ان ہجاروں ماملوں کا چکر نہیں کر رہے ہیں ایک ماملہ ہو گیا اس طرح کا تو آپ چکر کر رہے ہیں اور میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں جو وہ پیڈیت ہے دیکھیں آپ میری بات سن لیجیے اور لوٹ ہونے کے بعد پولیس والے کیا کر رہے ہیں اسے چوری بتا رہے ہیں آپ میری بات سن لیجیے پوری تو شاید آپ کا سوال ختم ہو جائے گا یوپی ہنڈر ایٹ نے ہجاروں ہجاروں لوگوں کی مدد کی ہے اور کر رہی ہے اور کرے گی پہلی بات دوسری بات جہاں تک آپ نے میریٹ کی کوئی ایک گھٹنا مجھے بتائی ہے پہلے تو مجھے گھٹنا کا سنگیان نہیں ہے آپ نے بتائی ہے اگر کہیں ڈائل ہنڈریٹ کے کسی کرمی کی لاپروائی کی کسی پرکاری کوئی شکایت آتی ہے تو سماج وادی سرکار ایسے لاپروائی ایسے لاپروائی عدیقاری پر بھی کاروائی کرنے کے لیے کٹی بد ہے لیکن سرکار کا لکس سرکار کا لکس اور نیر مجھے باتوں سے نہیں آپ مجھے بتائیے آپ ہمارے ساتھ میں اس بات کے ساتھ رکھیے کہ ان کے ساتھ لوٹ ہوئی اور اس میں ایسے لاپروائی کی میں آپ کو ایسے لاپروائی عدیقاری میں سرکار کاروائی مشک کرے گی اور سرکار کا سیدھا لکس ہے ایک اچھی کانون ویوستہ پردیش کے اندر اکلت کرانا سو کرا کے رہیں گے کانون ویوستہ بہت اچھی آ رہی ہے نا دو جھتیاں ہو رہی ہیں کئی بلانچیار میں مزفرنگر میں کچھ ہو رہا ہے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی گھٹنا اگر آپ بتا رہے ہوئی ہے تو اس کو سرکار نے پولیس نے پولیس پرسازن نے اس میں کیا کیا کاروائی کی ہے ساتھ ساتھ وہ بھی بتایا کریں گھٹنا ہو گئی میں آپ سے کر رہا ہوں چار دن ہو چکے ہیں پورے معاملے میں کوئی بھی کاروائی نہیں ہوئی ہے آپ پیڈیت بھی اکتی کا اگر ایسا کی معاملہ ہے ہمارے سامنے لائیے ہم اس کے آواز اٹھائیں گے دکھت دیکھیں سنیے آپ لائیے تو صحیح آپ پیڈیت بھی اکتی میرٹ سے چل کر آپ کے سٹوڈیو تک پہنچ گیا وہاں پہ سس پی بھی ہوں گے وہاں پہ آئی جی بھی ہیں وہاں پہ آئی جی بھی ہیں کہیں کسی ادھیکاری سے وہ ملے ادھیکاری سے بھی جا کر رہا ہے ادھیکاری کے پاس بھی فریاد لگائی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ وہ آدمی لٹ گیا ہے دن دہارے سوال میرا یہ ہے کہ دن دہارے وہ لٹ گیا ہے اس اترپردیش میں جس میں آپ بات کرتے ہیں ڈائلنڈر کام کر رہی ہے میں آپ سے کہتا ہوں کہ اگر آپ نے دن دہارے لٹ گیا جائے تو آپ کیا کہو گے یہ بتائیں آپ کجھے اگر ایک گھٹنا بھی ہوتی ہے اگر ایک گھٹنا بھی ہوتی ہے وہ بھی اترپردیش اور ہم لوگوں کے لئے نمدنی ہے ہم آگر ہی گھٹنا تک بھی گمبیر ہے جب تک پوری طرح کرائیم کو جڑ سے نہیں اکھاڑ دیں گے ہم لوگ چین سے بیٹھنے والے نہیں ہیں لیکن ہم اگر کوئی بھی کرائیم ہوگا اسے گمبیرتا سے لیں گے اور اپرادیوں کو سجاد دلا کر رہیں گے اترپردیش کو اچھی کارنویسٹہ دیں گے ہمارا پرند ہے گمبیرتا پردیش کے سامنے ہے گھٹنا بھی ہوتی ہے آپ کو گھٹ بندن سے پہلے یو پی بیحال دکھائی دی رہا تھا لیکن اب شاید آپ نے کرائیم کے آنکھڑوں کو جھٹ لائیں گے میں کرائیم کی بات کر رہا ہوں میں نے ایک ذکر کیا بھی گھٹنا بھی کہہ رہے تھے یو پی انڈر بہت اچھے طریقے سے کام کرے گی سماجدی سرکار اس کے خلاف اچھی کاروائی کرے گی جس کی لاپروائی ہوگی لیکن سوال میرا یہ ہے کہ رنجن جی اگر آپ دن دہاڑے لٹ جائیں جس پردیش میں اس پردیش کی کارنویسٹہ پر سوال لٹنا لاجمی ہے یا نہیں دیکھیں ایسا ہے کہ کچھ کرائیم ایسے ہیں جو آدمی کے پرسن سے ریلیٹڈ ہیں ایک کچھ کرائیم اس طرح کے ہیں جو عام جنتہ کے پرتی کرائیم ہیں آپ سارے کرائیم کو ایک کٹیگری میں نہیں رکھ سکتے گجرات میں مہراشت میں مدھے پردیش کے اندر راجستان میں کرائیم جو کیونکہ ایک جو سماج کا سسٹم ہے اس کو جب تک آپ پورا کا پورا نہیں صداریں گے کرائیم کو نہیں رکھ سکتے ہر اسٹیٹ کے اندر مرڈر بھی ہو رہے ہیں ہر اسٹیٹ کے اندر ہو رہے ہیں لیکن کچھ کرائیم ایسے ہیں جو پبلک ہو رہے ہیں ایک بولن شہر کی گھٹنا ہوئی تھی بولن شہر کی گھٹنا کے اوپر ہائی کورٹ نے سنگیان لیا ایک ترانت ایکشن ہوا اور یہ جو ڈائل ہنڈیٹ کی جو وہ سٹارٹ ہوئی ہے اس کی وہ ترانت اسی ہائی کورٹ کی اسی observation کے اوپر اس کا ایک نتیجہ ہے اور کل میں خود بریلی سے آ رہا تھا انسیڈنٹ کہیں بھی ہوتی ہیں کہیں بھی کوئی چیز ہو سکتی ہے چار آدمی کہیں سے نکلتے ہیں کوئی انسیڈنٹ کر کے بھاگ جاتے ہیں اس کو ایک پریونٹیو میجر کے طور کے اوپر یہ ڈائل ہنڈیٹ کی جو ہے سرویس اسٹارٹ کی گئی ہے میں آپ کی اسی بات پہا رہا ہوں سوال یہ ہے کہ کسی بھی اسٹیٹ میں اب ایسے تو اگر اس چرے سے اگر ہر پرٹیکولر ایکٹ کے اوپر اگر آپ کسی چیز کانیلیسز کریں گے تو اس کانیلیسز نہیں ہو سکتا پرسو میں دینک جاگرن اور امر اجالا میں سے کسی کونسے ایک اکبار میں پڑھا رہا تھا جس کے اندر ہائی کورٹ جج نے گجرات کے نے یہ ابزور کیا کہ گجرات کے اندر آج کی کانون ویوستہ اتر پردیش اور بیہار سے بھی بہتر ہو چکے لیے ایک جج کی ٹپنی ہے اس کو آپ کیا کہیں گے سب سے بڑا سوال یہ لیکن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ دندہارے لوٹ لیا جائے تو مجھے بھی بڑا لگے گا چوکی سے ماتر چار سو میٹر کی دوری پر چوکی جائے اور سرکار گم بھی رہے ایسی چیزوں پر کاروائی کرنے کے لیے ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی ایک وہ اور آیا تھا اسی طرح کا کرائم کا کہ پولیس سس پی کی کوٹی سے سو میٹر کی دوری کے اوپر مرڈر ہو گیا اور ان کی ایک لائیو بھی آئی تو اس لائیو کو کیمرے کے اندر پکچر کید ہو گئی اس پکچر کو جو کید ہو گئی ہے اس کے اندر دکھایا گیا کہ دو آدمیوں نے اس کے اندر آ کے کھڑے ہو کے مرڈر کیا اب دیٹ واز ایک کرائیم which was involved between two persons کوئی پولیس کوئی administration اس کا پریونٹی میجر تو لے سکتا ہے لیکن جہاں دو لوگوں کے بیچ میں پرسنل کرائیم ہے اسے آپ کرائیم کو روک نہیں سکتے اس کو آپ ڈیٹیکٹ کر کے آپ سمائج کے اندر ایک سندیج اس بات کا دے سکتے ہیں کہ ہم نے اپنے اس کو جو ہم نے اسے solve کیا وہ without any delay کیا اور جس آدمی کو دند بھگت ہونا تھا اسے ہم نے دند میں دے دیا سب سے بڑا اس کرائیم کو روکنے کا ایک ماتر طریقہ ایک ہی ہے جس کے اوپر ہر سرکار کو چاہے وہ کیندری کی سرکار ہو چاہے اتر پردیش کی سرکار ہو چاہے کسی اور سکیٹ کی سرکار ہو سب کو ایک بات کے اوپا جانا پڑے گا کہ timely investigation complete ہو کے کام ہو آج تین تین سال تک F.I.R. درج ہوتی ہیں کسی بھی سٹیٹ کے اندر یہ UP کا مسئلہ نہیں ہے یہ راجستان کے اندر بھی ہے یہ ہریانے میں بھی ہے یہ ایک بڑی سمسیا ہے یہ بڑی سمسیا ہے یہ بڑی سمسیا ہے ہمارے دیش میں ججوں کی سنکھیا بہت کم ہے ججوں کی سنکھیا تو بعد میں ہے ججوں کی سنکھیا تو بعد میں پہلے investigation time frame کے اندر کیوں نہیں ہوتا آج political leaders جو ہیں time frame کر کے چاہے وہ police ہو چاہے district administration ہو they are all involved in this کہ ایک آدمی کو دوسرے آدمی کو ایک political pressure create ہوتا ہے کون آدمی کس سے زیادہ related ہے اس کے اوپر سارا crime کے اندر investigation ہوتا ہے جب تک ہم اس سمس سسٹم کو نہیں چودھا رہیں گے تب تک crime کو control کرنا بہت مشکل کام ہے اور آج ہم آدمی کا جو آدھا crime ہے وہ صرف اسی بات ہوتا ہے کہ اس کو جہاں پر نیاے ملنا چاہیے وہ نیاے نہیں ملتا اس لئے وہ personal crime کرتا ہے چلی بٹل جی آپ کے پاس ہوں گا بٹل جی بی جے پی کہہ رہی ہے کہ نہ گنڈا راج نہ بھشتا چار اتر پردیش کی آپ لوگ بات کر رہے ہیں لیکن سب سے اعداد داگیوں کو ٹکٹ اگر کسی نے دیا ہے تو وہ بی جے پی ہے نمبر ایک پر ہے ایسے کیسے ختم کریں گے آپ گنڈا راج دیکھئے آپ ان کو گنڈا کہہ رہے ہیں جن کو ٹکٹ دیئے ہیں نہیں داگیوں کو ٹکٹ دیا ہے کوئی داگی نہیں ہے کوئی allegation کوئی لگاتا ہے جب تو وہ پروو نہیں ہوتا تو وہ داگی نہیں مانے جاتا بی جے پی پہ جانے کے بعد سب سے ہو جاتا ہے اب آپ سنجھیں آپ جہاں سب ہماری بات سنجھیں آپ نے یو پی ہنڈیٹ یو پی ہنڈیٹ صرف ایک ڈراما ہے جیسے کوئی سڑی بھی مٹھائی کے اوپر ورک چلا دی جاتا ہے آپ نے داگیوں اور بھاگیوں کو پرائشنی ترے ٹکٹ دے دیا آپ کا ودایت پرتیاسی سنجھ ساڑا کہہ رہا ہے کہ میں کر کیوں لگوا دوں گا آپ کا ودایت پرتیاسی اپنی دنگوں کی سیڈی شیئر کر رہا ہے پہلے تو آپ یہ بتائیے جو آپ کے پرتیاسیوں کی نیت کیا ہے وہ ترپردیش سے چاہتے کیا ہے بات ناجی پہلے آپ آپ اپنے پرتیاسیوں کی نیت کیلئر کیجئے آپ کیسی بات کر رہے ہیں داگیوں اور بھاگیوں کو آپ نے ٹکٹ دے دیا آج پورے پردیش کے اندر سندیش ہے بہت پردیش ٹکٹ کانا ہے تو داگی یا بھاگی ہونا چاہیے تو ٹکٹ ملے گا آپ کیسی بات کر رہے ہیں سپا میں اور شرم کی بات ہے سپا تو ساری داگی ہے رہ بھائی آپ اپنی بات بتائیے آپ پہلے میں آپ سے اونلائن چینل کے مات دنگے پوچھنا چاہتا ہوں آپ کے لیتا ہے ایک پرتیاسی کی کیا لیت تھی انہوں نے کہا کہ میں کرفیوں لگوا دوں گا پہلے اس کے بارے میں جواب دیں گے ارے آپ چاچا سا ہی باتیں جھو گئے آپ سیدھے سیدھی بات بتائیے آپ رلائیے مت آپ سوال سے نہیں بھاگ سکتے آپ سوال سے نہیں بھاگ پائیں گے آپ نے ایک پرتیاسی کو ٹکٹ دیا وہ کہتا ہے میں دنگے کرا دوں گا پیسے دوں میں دنگے کرا دوں گا آپ پہلے ان کا جناب دینے تب محب کی بات سنو گا غلط بات ہے میں بہت نمتہ سے آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں آپ نے جو کام کر رہا ہے اس پر تو سوال اٹھا دیا آپ کے تین پرتیاسی ایک پرتیاسی مجھے بن لگر صدر ان کا اسٹرنگ سامنے آتا ہے وہ کہتے ہیں کہ مجھے پیسے دوں میں جلنا کرا دوں گا وہ کہتے ہیں میں کرفیو لگوا دوں گا ایک پرتیاسی سردھنا وہ کہتے ہیں وہ شیئر کرتے ہیں دنگے کسی دی میں آپ سے صرف ایک سوال چھوٹا دا بات لیں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان پرتیاسیوں کے نیت کیا ہے بارد جی بہت اچھی ہے بہت اچھی نیت ہے اچھ اچھی نیت ہے وہ کہتے ہیں کرفیو لگوا دوں گا یہ اچھی نیت ہے بہت دکھی بات ہے یہ ہی مان سکتا ہے بارد رنگا پاڑی جی بارد جیiber ایک چھوٹے سے بریک کے لیے مجھے رکنا ہوگا ایک چھوٹے سے بریک کا وقت ہے اسے تمام مدوں پر بحث لگتار جاری اگر میں دیش کے کرائم کے آکڑوں کی بات کروں تو دیش میں بھی کرائم لگتار بڑھ رہا ہے اتہ پردیش کے آکڑوں کی چاہے وہ اتہ پردیش کی سرکار ہو لیکن سوال اٹھنا تب لاجمی ہو جاتا ہے جب آپ چلا چلا کر یہ بولیں کہ ہمارا کام بول رہا ہے ہمارا کام بول رہا ہے اسی مدر پر بحث لگاتار جاری ہے ایک چھوٹے سا بے کوا